موسیقی حقیقت کی دنیا کے قابل احترام اور محضب ناظرین کائنات میں سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ ہر چیز کا حالک و مالک ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے جب تک اللہ نہ چاہے کائنات میں ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا لیکن انسانی تاریخ میں کئی ایسے بدبخت بھی گزرے ہیں جنہوں نے خدایی کا دعویٰ کر کے خدا کی خدایی کو للکارہ اور اپنی دنیا و آخرت کی دبائی کا سامان کر دیا ٹائٹینک کے بانی نے بھی خدا کی خدایی کو للکارہ اور دنیا کے لئے سامان عبرت بن گیا اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے بہترین بیری جہاز ٹائٹینک کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے کب نئے آنے والے دوستوں سے نہائیت عدب سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے علامت کو بھی دبا دیں تاں کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور آپ کو دنیا کی حقیقتوں سے روشناس بھی کروا سکے ٹائٹینک کی تاریخ مالک بروڑو اس میں نے اعلان کیا کہ ٹائٹینک دنیا کا وہ واحد بیری جہاز ہے جس کو ناؤز بلڑا اللہ بھی نہیں ڈوبو سکتا مگر پھر بھی یہ جہاز مسافروں سمیت برفانی تودے سے ٹکرا کر سمندر میں غرق ہو گیا جہاز میں مسافروں کی تعداد جہاز میں مسافروں کی تعداد دو ہزار دو سو تیس تھی اور بعض روایات کے مطابق دو ہزار دو سو ستائیس جہاز کا کرایا اور پر لطف ایسائشیں ٹائٹینک کے پہلے سفر کے لیے درجہ اول کا کرایا پنتالیس سو جب کے تیسے درجہ کا کرایا صرف تیس ڈالر تھا لیکن اس کے تھرڈ کلاس کیابن اپنے ہم اثر جہازوں کے درجہ اول سے بھی زیادہ پر ایسائش تھے جہاز کا فٹنس ٹیسٹ اور تباہی کا آغاز دراصل جہاز کا فٹنس ٹیسٹ ہی اس کی تباہی کا نکتہ آغاز تھا سفر سے پہلے کچھ ماہرین نے جہاز کو سمندر میں چلا کر فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ایک تاریخدان جو ٹریسی کے مطابق تجرباتی سفر کے دوران جہاز میں نصب دربینیں کہیں ادھر ادھر ہو گئیں اور جب ٹائٹینک نیو یارک کے لیے روانہ ہوا تو اس پر دربینیں موجود نہیں تھی ٹریسی کا کہنا ہے کہ اگر دربینیں موجود ہوتی تو پرفانی تودے کا پہلے پتہ چلایا جا سکتا تھا اور ممکنہ طور پر ٹائٹینک کو اتنی بڑی ہلاکت خیزی کا سامنا کرنا نہ پڑتا جہاز کی عملے کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تربیت بھی نہیں دی گئی تھی ٹائٹینک کے سفر کے ساتھ موسم کی تبدیلی اور وائرلیس اپریٹر کی ادم دلچسپی ٹائٹینک نے جب سفر کا آغاز کیا تو سمندر پر سکون تھا تاہم چودہ اپریل کی رات بیرہ اکیانوس کے اس حصے کا درجہ حرارت سفر سے بھی گر گیا اسی رات ایک اور بیری جہاز نے وائرلیس پر ٹائٹینک کو سمندر میں تیرتی ہوئی ایک برفیلی چٹان کی اطلاع دی بعض تاریخدانوں کے مطابق یہ اطلاع کم از کم چھ بار دی گئی ٹائٹینک پر وائرلیس کا انتظام مارکونی وائرلیس کمپنی کے پاس تھا اور اس کے اپریٹرز کی دلچسپی درجہ اول اور دوم میں سفر کرنے والے مسافروں کے پیغامات بھیجنے اور وصول کرنے میں تھی چنانچہ اس نے برفانی تودے کے مطلق پیغامات کو نہ صرف نظرانداز کر دیا بلکہ آخر میں اس نے پیغام بیجنے والے اپریٹر کو ڈانٹ بھی دیا برفانی تودے کی خبر کپتان اسمیت کو اس وقت ہوئی جب جہاز اس کے انتہائی قریب پہنچ چکا تھا اس وقت ٹائٹینک تقریباً پچیس میل فی گھنٹا کی رفتار سے سفر کر رہا تھا اسمیت نے پوری قوت سے جہاز کا رخ مولنے کا حکم دیا مگر اس کی رفتار زیادہ تھی مگر فاصلہ بہت کم تھا چنانچہ برفانی تودہ جہاز کے درمیانے حصے میں ٹکرا گیا اور اس میں تقریباً تین سو فٹ کا شگاہ پڑ گیا اور جہاز میں تیزی سے پانی بھرنا شروع ہو گیا ماہرین کے مطابق اگر جہاز سیدھے روک ٹکراتا تو نقصان انتہائی کم ہوتا اور جہاز ڈوبنے سے بھی بچ جاتا یہ سب تو ظاہری وجوہات تھی آئیں کچھ اور وجوہات کا بھی جائزہ لیتے ہیں ٹائٹینک پر اللہ کا عذاب 1912 کی عبر اولود صبح طلو ہوتی ہے مگر شام ہوتی ہی بادل چھٹ گئے اور چاند طلو ہوا ٹائٹینک اس وقت برفانی جزیرے گرین لینڈ سے بارہ کلومیٹر کی دوری پر تھا سمندر کے گہرے پانیوں پر جوں ہی چاند کا عکس پڑا تو شلید بندوجزر کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہواوں میں تیزی آتی گئی اور اچانک ایک خوفناک گڑگڑا ہٹ سنائی دی اور گرین لینڈ سے پہاڑ نما برفانی تودہ ٹوٹ کر ٹائٹینک کی طرف بڑھنا شروع ہوا لہریں اور ہوایں اسے تیزی سے دکیل رہی تھی ٹائٹینک بھی ملاہوں کی گریفت سے ازاد ہو کر سمندر کے سیاہ پانیوں میں لرزتا ہوا تودے کی طرف رخ موڑ لیتا ہے چشم دید گواہ کے مطابق یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ایک بڑا پہاڑ ہماری طرف دوڑا چلا آ رہا ہے پھر ٹائٹینک کی رفتار بھی تیز ہوتی چلی گئی اور ایک بہت خوفناک دھماکے کی آواز دور تک گئی مگر سننے والا کوئی بھی نہ تھا ٹائٹینک دو ٹکڑے ہو کر سمندر کی تیہ میں ڈوبتا چلا گیا جہاز کے مالک کی خودگرزی لائف بورٹ کے ذریعے صرف کچھ افراد جانے بچانے میں کمیاب ہوئے جن میں جہاز کا مالک بروٹو اس میں بھی شامل تھا بروٹو اس میں نے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ ایسی خودگرزی کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے قابل نفرت بن گیا ٹائٹینک کی تباہی کے بعد وہ غالباً تیس سال زندہ رہا مگر لوگوں نے اسے مگر لوگوں نے اسے خاموش اور گہری سورج میں غرق دیکھا ٹائٹینک کا ہیرو اس کے برعکس ٹائٹینک کے ایک ملاح جان کیری نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے لوگوں کی جانیں بچائیں اور یورپی تاریخ میں اس کا نام سنیر حروف میں لکھا گیا اور اس کا نام ہمیشہ کے لیے عمر ہو گیا حقیقی طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات جہاز کے مالک کے زندہ رہنے کے پیچھے غالباً کوئی راز ہوگا کہ اللہ نے خدای کے دعوے کرنے والوں کو دنیا میں ہی زلیل کر دیا اور واضح کر دیا کہ اللہ کے آگے تمام طاقتیں ہیچ ہیں اور حقیقی طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے اگر آپ احباب کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اپنی رائے سے ہمیں اگاہ کرنے کے لیے کامٹ ضرور کریں اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ